اسلام علیکم میں ہوں شازیب خانزادہ شہباز گل کی گریفتاری کے بعد عمران خان کا نیا بیانیاں سامنے گیا ہے مسلسل اسٹیبلشمنٹ پر نیوٹرلز اور چوکی دار کہہ کر تنقید کرنے اور بیرونی سازش کے تحت ان کی حکومت گرانے کی سازش کا حصہ بننے کے الزامات خود عمران خان اور تحریک انصاف کے رینماوں نے لگائے اور آج عمران خان کا کہنا ہے کہ بیرونی سازش اب بیجاری ہے اور سازش میں ایک پلان یہ ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کو فوج سے لڑوا دیا جائے آٹی بی پر خطاب کرتے ہیں عمران خان نے دعویٰ کہ حکومت بدلنے کی سازش کا دوسرا پلان یہ ہے کہ تحریک انصاف کو اتوڑ دیا جائے اور انہیں نا اہل کروایا جائے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کی کردار کشی کی کوشش اس سازش کا اگلا مرحلہ ہوگا آجلال کیا گیا تھا کہ عمران خان پریس کانفرنس کریں گے مگر اس کے بعد انہوں نے پریس کانفرنس نہیں کی صرف خطاب کیا اور یہ گا اس خوفناک سازش کے اندر ایک پلان بنا ہوا ہے کہ ملکی سب سے بڑی پولٹیکل پارٹی کو اپنی فوج کے ساتھ لڑا دیا جائے ایک ایسا پیش کیا جائے کہ ہم میں ایک دوسرے کے کوئی مخالف ہے اور یہ ایک پلان کر کے کیا جا رہا ہے دوسری چیز پلان بنایا ہوا ہے پارٹی کو توڑنے کا پلان کا سب سے پہلی چیز آپ کے سامنے آگئے الیکشن کمیشن نے جو یہ فورن فنڈنگ کیس ہے ہمارے لوگوں کو توڑنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے اور الیکشن کی پلاننگ کر رہے ہیں کہ یہ اتنے کمزور ہو جائیں اور پھر نواز شریف آئے وہاں سے انگلنڈ سے اور اس کے بعد کہیں کہ جی دیکھیں امران خان کو بھی ڈسکوالیفائے ہو سکتا ہے اور وہ بھی ہو سکتا ہے ہم دونوں کو ایک ملا دیں اور اس کے بعد یہ پھر وہ اسی الیکشن کے ذریعہ الیکشن کروائیں یہ گیم ہے بسکلی کہ کسی طرح ہمیں چھوٹا کر کے کٹ ٹو سائز کرے ایک طریقہ پارٹی کو ختم کرنے کا یا پارٹی کو ڈسکوالیفائے کرو وہ مشکل ہیں دوسرا ہے کہ امران خان کے اوپر کردار کوشی کرو اور کسی نہ کسی طرح بھزاؤ کسی کیس میں یہ ان کا پلان ہے اب یہ پلان شروع ہو رہا ہے امران خان نے یہ بھی کہا کہ جب مشرق پاکستان کی سب سے بڑھ جماعت کو فوج کے خلاف کیا گیا تو پاکستان ٹوڑ گیا تھا اور بنگلہ دیش بن گیا جب میں اس پاکستان میچ کھیل لیں گیا مجھے یاد ہے انیس سو ستر مارچ میں تب مجھے پتا چلا کہ وہ کتنی نفرت اپنی فوج کے اندر اور وہ بنگلہ دیش کی جو سب سے بڑی جماعت اس کے اندر پھیل چکی تھی اور اس کے بعد ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا ملٹ ٹوٹا جب آپ ایک سب سے بڑی جماعت اور فوج کے بیچ میں جو ہوا یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے افسوسناک واقعہ کہ ہمارا ملٹ ٹوٹ گیا آج وہی کوشش کی جا رہی ہے ایک پارٹی ہے پاکستان کے اندر جو پوری فیڈرل لیول کے اوپر پارٹی ہے سارے صوبوں کے اندر پارٹی ہے سب سے بڑا ووٹ بینک اس پارٹی کا ہے اور یہ سازش کی جا رہی ہے اور سازش وہ لوگ کر رہے ہیں جو اس بیرونی سازش کا حصہ ہیں کولابریٹرز ہیں نانخان نے اپنی گفتگو میں شہباز گل کا ذکر کیا اور ان کے بیان کا دفع نہیں کیا تحریک انصاف کے دیگر رہنما بھی شہباز گل کے بیان سے فاصلہ اختیار کر رہے ہیں ان کے ابتحادی وزیرالہ پنجاب پرویز الہی شہباز گل پر تنقید کر رہے ہیں اور آج جب شہباز گل کی عدالت میں پیشی ہوئی تو تحریک انصاف کے رہنما ان کے لیے عدالت بھی نہیں آئے تحریک انصاف کے رہنما اور عمران خان کے سیکیٹری شہباز گل پر الزام ہے کہ انہوں نے دو دن پہلے ایک ٹی وی نچریات میں پاک فوج میں بغاوت پر اقسانے کی باتیں کی تھی جس کے بعد پیمرہ نے بھی اس گفتگوگا نوٹس لیا تھا اور شہباز گل کو گدشتہ روز گرفتار بھی کر لیا گیا تھا اسلام آباد کے تھانے کوسار میں شہباز گل کے خلاف سٹی میجسٹریٹ کی مدعیت میں بغاوت کا مقدمت حج کیا گیا تھا شہباز گل کو آج صبح دسٹریکٹ انسیشن کورس اسلام آباد میں دیوٹی میجسٹریٹ عمر شبیر کی عدالت میں پیش کیا گیا اسلام آباد پولیس کی جانب سے شہباز گل کے جسمانی ریمانٹ کی استدا کی گئی جبکہ شہباز گل کے وکیل فیصل چودری نے جسمانی ریمانٹ کی مخالفت کی پولیس نے عدالت سے استدا کی کہ ملزم شہباز گل سے موبائل فون برامت کرنا ہے ملزم جس پڑچے سے دیکھ کر بول رہا تھا وہ بھی برامت کرنا ہے پروگرام کس کے کہنے پر ہوا اس بارے میں بھی تفتیش کرنی ہے عدالت جسمانی ریمانٹ کی استدا منظور کرتے ہوئے شہباز گل کو دو دن کے ریمانٹ پر پولیس کے حوالے کر دیا اور جمعے کے دیا شہباز گل کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے شہباز گل کی گرفتاری کے بعد تحریک انصاف کی جانب سے کہا گیا کہ انہیں سادہ کپڑوں میں ملبوس افراد نے اغوا کر دیا ہے اور ان کے ڈرائیور پر تشدد کیا گیا ہے خود عمران خان نے بھی شہباز گل کے آیا کہ شہباز گل یا ان کے ڈرائیور پر کوئی تشدد نہیں کیا جا رہا اس کے باوجود عمران خان نے ایک بار پھر یہ الزام دھرا دیا لیکن انہوں نے شہباز گل کے بیان سے فاصلہ استعر کر دیا شہباز گل نے جو کہا اور اگر وہ قانون کے خلاف تھا تو بڑا آسان ہے اس کا ہمارا آئین ملک کا ہمارا قانون ایک پروسیجر بتاتا ہے کہ اس کے پر چارج لگائیں اس کو موقع ملے عدالت میں جا کے اپنی صفائی پیش کرنے کا ہر دنیا کی قانون کا نظام اس کو موقع دیتا ہے اپنی صفائی پیش کرنے لیکن جو یہ ہوا اس کی گاڑی کو شیشے توڑ دیئے ہم دونتے پر رہے ہیں پتا چلو آ رہے ہیں کہ جی وہ کدھر جی کہا یہ کون سے قانون اور آئین کے مطابق ہوا تیریکہ صاحب کے سینر رہنو شامیمت قریشی نے بھی شہباز گل کے بیان سے فاصلہ اختیار کرتے ہوئے کہا کہ شہباز گل کو ایسے الفاظ نہیں کہنے چاہیے تھے انہیں محتاط ہونا چاہیے تھا کچھ ان سے جملے ایسے اکھے گئے جو جس پہ کہ اگر باتی انہوں نے دیکھا جائے تو ان کو نہیں کہنے چاہیے تھے انسان سے اگر کوئی ایک تجاوز ہو جاتا ہے تو اسلاح کا پہلو ہوتا ہے آپ نظر ثانی کرتے ہیں کئی دفعہ آپ جذبات میں کچھ کہہ جاتے ہیں آپ کی وہ نیت اور وہ ارادہ نہیں ہوتا تو ان چیزوں کو سبجھنے کی ضرورت ہے ہماری پارٹی پالیسی تکھیل ہے کمران خان کے اتحادی اور وزیرالہ پنجاب چوہدری پروے ازلاحی نے کہا ہے کہ شہباز گل کے بیان سے فائدہ نہیں نقصان ہوا ہے اور فیریک انصاف کی قیالت کو اس بیان سے الگ ہونا چاہیے اس نے اداروں کے خلاف بات کی ہے میں نے بڑے بڑا اس میں ڈانٹا ہے کہ یہ بڑی بری بات ہے اور خان صاحب کا خود بیان ہے فوج کے حق میں کہ یہ پاکستان کی فوج ہے اور جو اس کے خلاف کرتا ہے وہ پاکستان ہی نہیں ہو سکتا کیا پاکستان تحریک انصاف کو رہنماؤں کو اس بیان سے اپنے آپ کو ڈسٹنٹ کرنا چاہیے اس سے فاصلہ اختیار کرنا چاہیے بلکل کرنا چاہیے میں نے اس کے خلاف بیان دیا ہے میں نے کہا آپ کون ہوتے ہیں ہماری پالسی کو کہنے والے اور ہی کرنے والے اور اس کا نقصان ہوا ہے اس کا فائدہ نہیں ہے یہ ہمارے ادارے ہیں اونریبل ادارے ہیں جس میں سپریم کورٹ ہے جس میں ہائی کورٹس ہیں ادارتے ہیں اور فوج پاکستان کے خلاف جو ہماری سردوں کی افاظت کرتی ہے اس کے خلاف بیان دیئے وہ اکل ہے تمہارے میں اس کے علاوہ ٹی بیو پر خطاب کے دوران عمران خان نے فوج کی سیاست میں مداخلت کے خلاف نواز شریف مریم نواز عاصف زرداری اور مولانا فضل رحمان کے بیانات بھی چلائے اور اس کے جواب میں وفاقی وزیر اطلاع مریم مورنگ زیب نے بھی نیوز کانفرنس میں عمران خان کے ایسے ہی ماضی کے بیانات سنوا دیئے